حضرت فاروق اعظم کے آتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گرگر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورمہ نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سن خونٹ ملیں گے یہ نابع عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ سویر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پاکہ بے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آئیو جلی اسلامہ بے اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں بار نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد ماذا اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے ہیں رستے میں حضرت عرقم بن زید مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہے نا ادرباد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگا میرے گھر کیوں کیا ہوا کہنے لگے تیری بین فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے میں گیا پڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بین کے گھر کی طرف اوخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا ہماری ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بینوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بین نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بھائی جو تھے وہ ایک میرے بینوئی دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بین سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہہ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہمیں لگئی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے زمر کہتے ہیں میں نے ڈان کے بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا ساری پتا ہے کہا تجھے آنتی نہیں لاتو منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بین اس جلال اس روب اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بین کے موہ پہ میری بین ادھر جا کے گری ہم آتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے دستے کی سائٹ سے تلوار بین کو ماری زور زور سر سے خون نکلایا فرمایا میں اپنے بینوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بینوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتے اس کے سر پہ بھی ماری خون نکلا پھر میری بین آگے ہوئی پھر مارا ماتے ہیں جب خون نکلا نا بین کا تو میری بین نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون ہے میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تُو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تُو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک میں نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اسے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں خبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تو چارہ کر ٹیل لگا لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا بہن کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارا کیا پڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کیا پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہن نے جولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہن سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہن اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہن اللہ تقدیر لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو ریواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی ننگی ہمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ ماذا اللہ لاعوذ باللہ استقفر اللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لجزت سی میں رو رو کے بے آل ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا جب اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آسف ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بے آل ہو گیا میری بیان کیا دے لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا کھہر جاؤ میرے نہ آت باندھو خلسنیوں کے ساتھ میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو گلے میں میری تنوان لٹکا لو میں مارنے آیا تھا اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں مجرم بن کے اور ہمارے شایخ فرمایا کرتے تھے استاذ اکرامی حضرت عمر فرمانا لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ میں چونکہ مارنے آیا تھا نجھے اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا تھا مار مکاونے نو کروں آیا تھا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہووے جتھے عمر سوار دے لے چلو کروں آیا تھا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہووے جتھے عمر سوار دے متے عمر دی عمر برباد ہووے جتھے عمر سوار دے فرماتے ہیں جب پہنچے نا دارِ ارکم میں تو دروازے پہ حضرتِ امیرِ حمزہ کھڑے تھے حضرتِ امیرِ حمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرتِ امیرِ حمزہ سے عمر آ رہا ہے فرمایا آنے دو کہا حضور وہ تلوار بھی کرے میں لٹک رہی ہے فرمایا آنے دو وہ اگر عمر ہے تو میں بھی عمیر حمزہ ہوں وہ اگر عمر ہے تو انا شد اللہ و رسول ہی رسول کا شہر آنے دو کہا آپ کیا کریں گے قادم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خل کے محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دار دوں گا ہمائے آنے دو دو آنے دو عمر کو حضرتِ عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے سعابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا فرمایا کون ہے دروازے پہ فرمایا عمر فرما تھے حضور اٹھے تیزی سے چادر گر گئی چادر کو حضور تیزی سے اٹھے کھول دو دروازے حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے فرمایا پھاٹا کھول دو یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن فرمایا کھولو دروازہ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا فرمایا کھولو دروازہ یا رسول اللہ بوجال کا رزق فرمایا کھولو دروازہ حضور ماجرہ کیا ہے فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے مانگ کے لیا ہے وہ نے مانگ کے لیا وہ اپنے آپ کھوڑا ہے مانگ کھولا دروازہ آنے دو حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا رسول پاک سامنے کڑے ہو گئے کیا منظر تھا ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتایا کیا منظر تھا حضرت عرکم فرماتا ہے تمہیں کیا بتایا کیا منظر تھا میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے تبکتے نہیں میرے حضرت عمر پاک آ کے بڑے عمر کی گردن جکی ہوئی ہے عمر اوپر نہیں دیکھتے حضرت عمر کا کنتہ زور سے ہی رہایا فرمایا کیا پر ہوگا نام ہے تیرا کیا ارادہ ہے تیرا بول حضرت فارو کی آزم آپ یوں اٹھا کے کہاں سونے آپ بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے سونے آپ کلمہ پڑھنے کا شعبہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب عمر نے کہا سونے آپ کلمہ پڑھنے آیا ہوں فرماتے ہیں رسول پاک کے جوانسو بندے ہوئے تھے وہ تب سے نیچے گرے اور حضرت نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق عاظم کا انصاف اس کو دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کازیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے اس کا مزاج کیا ہے معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے کازی کے لیے اور کیا حال تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کازی مقرر کیا بعد میں معذول کر دیا کیوں آپ نے معذول کیا ہے حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے ایک دن ایک شخص نے حضرت عبی بن قابل مجھ پر میں مقدمہ کیا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو کازی بنایا جائے معذول کر دیا اگر میں بیسیت مجھ نے بیسیت ملزم آیا ہو اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا دل زیدہ حق بنتا تھا اور ہم پر اطراز ہے کافر کا وہ کہتے ہیں تو ودن نہیں کر سکتے بولا آدمی ہے نا وہ دیکھتا ہے آج گل کے مسلمانوں کو آج گل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں آہ آج گل کے مسلمان نہ دیکھ وہ جنہوں نے دریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض بایا تھا انہیں دیکھ ڈریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے عدل و انسان سے بھر دی دنیا حضرت فاروق عاظم مصر کے گورنر تھے حضرت فاروق عاظم نے انہیں متعین کیا تھا ان کے بیٹے کا مصر میں جگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ گورنر کے بیٹے کا اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو ایک عام آدمی کو درے مارے تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہو مصری نے کیا کیا گوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا سیدھا مدینے حضرت فاروق عاظم کے درے دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں غصو آ گیا ایک عام آدمی یا جانتے کوئی نہیں تمہیں رو پڑے اتنا ظلم اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ فارن لے جا جاؤ گلا کے لاؤ سیدھے مر بناز اپنے بیٹے سمیت آئے بری عدالت ہے حضرت فاروق عاظم کے لفظ فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے اس کی ماں نے آزاد جنا تھا تو نے کب سے لوگوں کو غلام کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹھا ہوں تمہیں جانتا نہیں فرمایا اب یہ بری عدالت ہے کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بتا اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا میں نبی پاک کا غلام ہوں اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم کا عدل جناب فاروق عاظم کا انصاف جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کا انچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا اور میں صفیر تھا میں بڑے ملکوں میں گیا بڑے بادشاہ دیکھے بڑے امیر دیکھے حضرت فاروق عاظم نے دی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دربار مجھے بھیجا گیا جب پہنچا تو میں نے مسلمان اسے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کھا ہے انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ بادشاہ ہے اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جونپڑے میں ملیں گے تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نیکا بادشاہ نہیں ہم مومن ہیں ہمارا ایک کمیر ہے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا میں نے کہا عمر کدھر ہے انہوں نے کہا ابھی نکنے دے ادھر ادھر ہی ہوں گے میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے کوئی کہتا ادھر ہوں گے کوئی کہتا ادھر ہوں گے یا تو سبائی وظیف صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ تین تین گھنٹے بلاگ رہتے ہیں اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں وہ ربا میل کا حکمران کوئی کہتا اس کلی میں گیا کوئی کہتا اس کلی میں گیا یہ کیسا بادشاہ ہے کدھر ہے عمر انہوں نے کہا یہی تھا دوسرے زبط پر وہ باغ کی طرف گئے باغ میں گئے تو وہ علچی کہتا ہے اس درخت کے نیچے وہ ایک شبس جو سویا ہوئے نا مٹی کا ڈیلہ سرانہ بنا کے وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈیلے کا سرانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہ ہی ہمارا امیر ہے وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کڑا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈیلے پہ گارہ بنا رہا تھا پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈیلہ وہ تر تھا حضرت چھارو کے آدم سو رہے تھے کہنے لگا میں بیسنیوں اور درجلوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آکے دس گھن حضرت عمر کی آنکھ کھولی تعمت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے کدھر آیا ہے کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا آیا تو کسی لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے آپ نے فرمائے اب کیا کام بنا ہے کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کی ہے میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے یہ کام بن گیا ہے اور ساتھیوں بس مطینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق آدم کے بیٹھے کا معاملہ آ گیا آج ساٹھ سال کا پڑا عمر ابو شام حضرت عمر کے سابزادے یودیوں نے سائدش کر کے انہیں نبیز پلا دی نبیز جائز تھی نبیز کہتے شراب پلا دی پھر مقدمہ قائم ہوا کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے سیدنا فاروق آدم کے پاس گوہ آئے سابزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا فاروق آدم نے گریبان سے پکڑا کھینس کے لائے فرمائے ابو شام حضرت چل تُنہیں شراب پی ہے تجھے کوڑے مارے جائیں گے تیرے لیے سو یاسی کوڑوں کی سزا ہے تیاری کر لیں ابو شام حضرت عمرہ صحیح تھی شراب پلا دی فرمائے تُنہیں پی کیوں تُنہیں پی کیوں برے بزم میں بار شہر مسجد نبوی کا فاروق آدم اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو اولاد تو کمزور کر دیتی ہے آج مدینہ نے عجیب ماجرہ دیکھا حضرت فاروق آدم کی زوجہ روتی ہوئی آئی کہنے لگے حضرت جی میرا لخت جگر ہے ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل آج کروں گی ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی میرا بیٹا گلتی کر ویٹھا ہے یہ کام نہ کریں آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں تیرے حاج اور تیرے کوڑے کیا کرتے ہیں تیرے حاج اور صدقے کیا کرتے ہیں کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے تو بیٹے کی بات کرتی ہے عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا لوگوں نے کہا حضرت جی آپ کھوڑی دیرے ابھی اگر کی والدہ پریشان ہے گھر میں پریشان نہیں حضرت ٹھہر جائے کل پر ترسوں سزا دینی جئے گا فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینہ کی ایک بی پی دے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے سزا نہ دے تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو آٹھ کار دیتا تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں میں کیوں دیر کروں اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں برساؤ کوڑے حضرت افلا نامی غلام حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے فرمایا لخت جگر نہ دیکھ مصطفیٰ کا قانون دیکھ میرا پیٹا نہ دیکھ مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی فرمایا گلتی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی جب جوان بیٹا کسی کا کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں جب فاروق آدم بیٹے کا انتقال ہوا بیٹے نے آنکھیں کھولی باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق آدم عدل و انصاف دو آنسو آنکھوں میں آئے کہ بیٹا و حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا کہا تیرا قانون بھی جا کے حضور سے پیغام دینا حضرت ابو شاہمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وشال کر گئے تاریخ کیسے کیسے منظر اضانت خلفہ شاہ علی اللہ کی بطورے والا پیش کرو حضرت ابو شاہمہ کا وشال ہو گیا بیس کھوڑے باقی تھے لوگانا حضرت جی اب کیا کرنا ہے فرمایا اس کا جلادہ پڑو اسے قبر میں دفن کرو اور باقی بیس کھوڑے اس کی قبر میں مارو اس کی قبر پر بیس کھوڑے مارو کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے میری اولاد کا معامل آئے تو مہدار گزر کرو فرمایا مارو کھوڑے حضرت سیدنا عضافہ بن جمان فرماتے فاروقی آزم بیٹے کی قبر پر کھڑے تھے داڑی آنسوں سے بری ہوئی تھی میں دوڑا ہوا آیا میں نے کہا عمر نہ رو آدھ خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کے زیارت نصیب ہوئی ہے نبی پاک خواب میں تھے تو دو سبز غلے تیرے بیٹے کو پینا رکھے تھے اور رسول پاک کی بگر میں کھڑا تھا حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تُو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیئے اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائن کرنا خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند آتھیو عمر انتقال کر گئے شبیز علاج کو زخم لگا یقب و عرم کا دن آج کا دن حضرت فاروق آدم کو یاد رکھنا لوگوں کو بتانا دن بار عمر کی باتیں کرنا خراج تحسین پیش کرنا حضرت فاروق آدم کو زخم لگا آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس گمبد خضرہ میں تین لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے ایک میں رسول پاک کا مزارے کرسی بن چکا ایک جگہ خالی ہے جا کے عائشہ سے پوچھنا مجھے پتا ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے اٹھارہ سال سجدہ کی عمر تھی عائشہ نے جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی ہے جا کے بار کھڑے ہو کے کہنا امہ جی عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے یہ نبی پاک کی گمبد کے سائے مجھے کا ملے جا کے عرض کرنا اور بیٹا بار کھڑے رہنا زیادہ زید نہ کرنا نو منوں کی ماں ہے حضرت تیج سیدہ اپدللہ ابن عمر کے بار کھڑا تھا دروازے کے بار کھڑے ہو کے کہا گئے عمر کا بیٹا ہو امہ جی عمر فرماتی ہے اجازت دو تو دن کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹھا جاؤ وفا میں ایک ازار دی عمر ساری ساری زندگی لیہ سجنہ آسا توڑ میں بائی دل کرتا ہے خضور کے ساتھ لیٹھنے کو تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے بار کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں بار تک آ رہی حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیا لے کے روئی سجد عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کیا نہ عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا لیکن عمر تُو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے عمر تُو نے کمال کر دی ہے عمر تُو نے حد کر دی ہے عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقی میں دفن ہو جاؤں گی جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ جب دفن ہونے گی تانی پرن سینیاں رنگا رنگ کھڑے پرے آو صدا جانئے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں آیا عمر کو آکے بتایا پیشانی خون سے بری ہوئی عمر نے سجدے میں رکھ دی رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے حضرت فاروق اعظم اس تفا کے ساتھ لیٹ گئے میرے نبی نے فرمایا عمر لا تُجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں تُو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیئے ہیلا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا